موسیقی آپ تمام نیشن نیوز دیکھنے والوں کو بھی اسلام میرا نام بابری مینویل ہے اور جس طرح سے سانیہ جڑاں والا کے آپ کو پتہ ہے کہ خیبر سے لے کے کوئٹہ تک ہر جگہ کرسچن کمیونٹی سراپہ احتجاج ہے کہ فرد واحد کو سزا ملی چاہیے نہ کہ پوری کمیونٹی کو اسی سلسلے میں آج میں موجود ہوں جنرل ہسپیٹل لاہور میں اور یہاں پر یہاں کا جو میڈیکل سٹاف ہے جس میں پیرامیڈیکل کے اور جتنا بھی نرسیز ہیں ڈاکٹرز ہیں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مسلمز ہیں وہ بھی آج اس احتجاج کا حصہ ہیں اور یہ احتجاج صرف اس سلسلے میں کیا جا رہا ہے کہ یک جہتی کو فروغ ملے اور اس طرح کے کوئی بھی جب کوئی سانیہ ہو تو فرد واحد کو سزا ملی چاہیے نہ کہ پوری کمیونٹی کو تو ابھی میرا کیمرامین آپ کو دکھائیں گے اس سارے احتجاج کی جو بھی انہوں نے ریکارڈنگ ہے اور جو کچھ انہوں نے بولا ہے اس حوالے سے آپ کو ہمارے کیمرامین آپ کو دکھائیں گے موسیقی 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 جیسٹس ہم سب ایک ہیں ایک کا دکھ سب کا دکھ ہم سب ایک ہیں مورکریشن کا بارا ہے پاکستان ہمارا ہے اس نے مورکریشن کہہ گینا پاکستان ہمارا ہے جیسٹس 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 ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ہوئی وقت جسٹیس ہوئی وقت جسٹیس اسلام علیکم آج ایک تو میں آپ تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے یک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے صرف پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے کہیں سے ہمیں یہ نظر نہیں آرہا کہ یہ کرسچن ہے یہ مسلم ہے یا کسی اور چیز کا ہے ہم سارے جب قومی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم سارے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اکٹھے ہیں بلکہ ایک لائن آف ایکشن بھی بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا دن میرے حال ہے ہم کسی کانٹروورسی پہ نہیں پڑنا چاہتے ہیں بلکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کا درس دیتا ہے ایک دوسرے کی الہامی کتابوں کا احترام کا درس دیتا ہے ایک دوسرے کے جو مذہبی رسومات ہیں ان کا احترام کرنے کا ایک دوسرے کے جو مذہبی اور عبادت گاہیں ہیں ان کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے پہل کسی طرف سے بھی ہو ہمارے لیے قرآن پاک کی بہت اہمیت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم توریت، زبور، انجیر اور جتری عبادت گاہیں ان کا بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں ہمیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ اس فرد کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل قسم کا کوئی ایجنسی انوال تھی یا کوئی قریبی ہمسائی ملک اس میں انوال تھا تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننا چاہیے کسی مذہب کو اپنے جو بھائیچارہ ہے اور جو اسلامیت ہے اور جو قومیت ہے اس کے درمیان میں ہمیں نہیں لانا چاہیے اور آج ہم بیٹھ کے یہ تہیہ کریں کہ مسلمان اور کرسچن ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا ایک دوسرے کے جو الہامی کتابیں ہیں اس کا دل سے اترام کریں گے اور پاکستان میں دوبارہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی ایک فرقہ یا کوئی ایک مذہب دوسرے کی الہامی کتاب کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے کہ دوسرا اشتحال میں آ جائے تو آج کے دن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائیچارے کا سبق دیتا ہے اور ایک دفعہ پھر ہمیں عید کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے ملک کے لئے کھڑے ہوں گے اور مذہب کا اترام کریں گے اور اگر اس واقعے کی ایک انڈیپینڈنٹ انکواری ہونی چاہیے اور جب یہ پتہ لگے کہ جو بھی اس کے اندر ملوش رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی محرکات رہے ہیں اور جو بھی اس کے اندر کلپریٹ تھا اس کو واقعی جو پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے اور ہمیں بجائے اس کے کہ اپنی سڑکوں پر اشتیال کریں اپنے اداروں کو خراب کریں یا اپنے بیلڈنگز کا نقصان کریں یا اپنی سڑکوں کو بلوک کریں ہمیں قانون کو اپنا رقصہ لینے دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ بہتر کریں ہمارا ملک اسی طرح عمر اور امان کا گہوارہ بنتا رہے اور ہمارے کرسچر اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اسی طرح برقرار رہے تینکیو بھائی مارس ہم سب ملکے جنرمالے کی ساری مسئلے کے لیے کوئی مضمت کرتے ہیں ساری نرسیز جنرل ہسپٹل کی ہیڈ نرسیز پیرا میڈیکل سٹاف ہم سب ملکے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی دشمن اناثر ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ جو ہے وہ گرجہ گروں کی یا مساجد کی توہین نہ کی جائے جہاں پہ خدا بستا ہے انہوں نے در حقیقت خدا کو للکا رہا ہے اور جس نے بھی للکا رہا ہے خدا اس کو ضرور جواب دے گا یہ میرا بڑا ایمان ہے کہ آئندہ اس ملک میں اس طرح کا کوئی بھی آتسا ہونے نہیں پائے گا کیونکہ جتنی دوائے ہو رہی ہیں چودہ گست پہ دوائے ہوئی چرچز میں اور اگلے دو دن بعد جو ہے وہ چرچز پہ اتباہ برباد کیا گیا اسی طرح جو ہم سب کی دوائے ہیں کہ چرچز اور مساجد جو ہیں وہ سب اللہ کا گھر ہے خدا کا گھر ہے اس میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے اور ہم سب گورنمنٹ سے التجاہ کرتے ہیں منت کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو اس طرح کے اناثر ہیں جو اس طرح کے شانتی نگر اور مختلف جگہ پہ انتشار پھلا رہے ہیں اور سارے ملک کو برباد کر رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے پھر اس طرح ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں الاغ صوبہ بنا دیا جائے الاغ صوبہ دیا جائے تاکہ ہم الاغ سے اپنا ایک انتظام کر سکیں الاغ سے اپنا جو ہے رہ سکیں کیونکہ ہم نے پاکستان میں جب بھی پاکستان بنا ہے اس میں مسیحوں نے ورڈ دیا ہے اور ایک یہ جھنڈے پہ سفید نشان لگا ہے اور ہم سب ایک ہیں مسیح کے ایک بور سے پاکستان بنا ہے اس لیے ہم سب مل کے یہ آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس مسیح کو حل کیا جائے ان لوگوں کے لیے جو کے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کھانے کا انتظام ہے لیکن ان کے لیے بجلی اور پانی کا انتظام کیا جائے کیونکہ میں گئی ہوں وہاں پر پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے کھانا تو وافرمی کے دور میں ہے شکریہ خدا ان کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں مسیح گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھے مسیح کہلانے پہ فطر ہے مجھے 20-25 سال ہو گئے ہیں میں اس پروفیشن میں ہوں اور میں نے آج تک بلکل بھی یہ فرق محسوس نہیں کیا کہ میں مسلم کے درمیان میں ڈیوٹی کر رہی ہوں ہمیشہ سے میں نے دیکھا کہ میرے مسلم بہن بھائی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہے میرے مقدس کتاب بائبل مقدس کی اور گرجہ گھروں کی انہوں نے ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے لیکن اب یہ جو سانہ جرہ والا ہوا ہے اس کے لیے میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے بلکہ ہم سب مسیحیوں کا اور ہمارے مسلم بہن بھائیوں کا بھی دل جو ہے وہ دکھ سے بھرا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سانیا ہو گیا اس پاکستان ملک میں جو کہ ہم بلکل بھی امید نہیں کرتے تھے کہ یہ ہوگا اب ملک پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آئندہ کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی سانیا نہ ہو جس سے جو ہے مسلم یا کرسچن جو ہیں ان کی دل آزاری ہو مسلم جو بہن بھائی ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں ہم ان کے مساجد کی قرآن پاک کی دل سے عزت کرتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں یہی امید کرتے ہیں کہ بائیبل مقدس کی اور گرجہ گھروں کی بھی اس طرح سے عزت کی جائے اور ہمارے جو احساس ہیں ان کو اس طرح سے جو ہے مجروع نہ کیا جائے آپ سب کو میری طرف سے اسلام سانحہ جڑا والا میں گرجہ گھروں اور گھروں کو جلانے کے لیے ہم اس موقع کی پرزور مضمت کرتے ہیں اس پہ اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ نہ پیش آئے اور حکومت سے التجاہ کرتے ہیں کہ جو لوگ سڑکوں پہ یا اس طرح سے گھروں سے بے گھر ہوئے ہوئے ہیں اور گرجہ گھروں کی جو تعمیر ہے اس کو جتنی جلدی پوسیبل ہو اس کو تعمیر کریں اور لوگوں کی پریشانی کو دور کریں اور ملک میں جو اس طرح کے انتشار پہ لانے والے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے جبکہ ایک قانون بنا ہوا ہے اس کے قانون میں رہتے ہوئے جب سب کو کوئی ایک ہی سزاہ ملے گی تو پھر میرا نہیں خیال کہ جب بھی کوئی دوسرا اس قدم کو اٹھائے گا تو بہتر ہے کہ ایک حکومت سے التجاہ ہے کہ وہ ان آناصر پر گوھر کریں اور ان کو دیکھیں شکریہ خدا مند میں سب کی ظلامتی ہو سب سے پہلے تو LGH کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی لیے شکریہ دعا کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں صرف ہے کہ باقی ساری بہنوں نے جتنے بھی بات کی ان سے میں متفق ہوں لیکن ایک چیز جو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آئندہ آنے والے حالات کو متنظر رکھتے ہوئے کچھ ایسی ایسوپیز بنائی جائیں کچھ ایسے قوانین بنائی جائیں جس میں جو ہے وہ کسی کو بھی موقع نہ ملے کہ وہ ایک دوسرے کی گرچاگاہوں پہ یا مسجد پہ یا ایک دوسرے کے جذبات کو وہ مجروع کریں تو اس وجہ سے جو ہے وہ سارے جتنے بھی ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ مل کے یہاں پہ رہنا بھی چاہتے ہیں تو جس میں رچالتے ہیں کہ ہم اس پاکستان کو ایک پیس کی جو پکچر ہے وہ انٹرنیشنل ہی جائیں تو گورنمنٹ سے پس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہونے پائے اس کے لئے جو ہے وہ سپیشل ایسا پیس بنائیں اور اس کے اوپر کام کریں دیکھیں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں سسٹم نہیں ہوتا نہ مذہب ہوتا ہے نہ تو قرآن کسی کو بڑائی کی طرف لے کے جاتا ہے نہ بائبل کسی کو بڑائی کی طرف لے کے جاتی ہے نہ کبھی کوئی سسٹم غلط ہوئے ہیں نہ کبھی کوئی ریلیجیس بھو غلط ہوئی ہے نہ کسی کا ریلیجیس غلط ہوئے ہیں اس میں اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں غلطیاں بھی انسانوں سے ہوتی ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں لیکن پلیس میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہر مذہب صرف امان اور پیس کی دعویٰ دیتا ہے ہر مذہب کے جتنی بھی کتابیں اتریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جب اتری ہماری طور ہے تو بائبل اتری تو انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو ان کے ریلیجیس کے لوگ ہیں ان کے لئے کھٹا علا کیا جائے پاکستان کے جھنڈے کے اندر دو کلر کا اڈنٹیفکیشن اور مقصد یہ تھا ہمارے ملک میں صرف دو کمیں نہیں ہے کہ کرسن اور مسلمان ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہندو بھی ہیں شک بھی ہیں لیکن سب کو ازادی حاصل ہے کہ وہ اپنے تہوار اپنے گرجا گروہ میں جاتے ہیں اپنے جو ان کے مندر ان میں جاتے ہیں اپنی دنوں کے سیبریشن کرتے ہیں کسی پہ کوئی اس طرح کا لاغو نہیں ہے کوئی اسوپیز رولز نہیں ہے کہ وہ ازاد نہیں ہیں پلیز الہیدہ کھٹا نہ ہم چاہتے ہیں نہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں الہیدہ کھٹے کی ڈیمانڈ کرتے کرتے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کی کمرے ٹوٹ جائیں گی اور ہم حالات صدار نہیں سکیں گے ہم خرابی کی طرف لے کے جائیں گے ہم امن کی دعوت دیتے ہیں ہم امن کی ریکوست کرتے ہیں کہ پلیز ہم سب کا مذہب امن کی دعوت دیتے ہیں کبھی بھی کسی نے منورٹی مجورٹی میں جو فرق نہیں دیکھا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے ہمارے بہت زیادہ جو مجورٹی کے لوگ ہیں ان کے اتنے کلوز ریلیشن ہے منورٹی کے ساتھ کہ ہمیں بات میں پتا چلا کہ اتنے کلوز فرینڈ ہے یہ کرسٹن اور یہ مسلم ہے میں خود اپنی اگزمپل دیتی ہوں جب سے میں نے بیسیک ایڈوکیشن لی کہ میرا کرسٹن کے ساتھ میرے فیملی ٹرمز اور فرینڈسی پر رہی کبھی ہم نے ایک اگزمپل ہے بہت لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا روم ہوسٹل میں جلاتا اس روم کی فریجٹی اوپر ایک سائٹ پہ میرا کرانے پاک تھا اور ایک سائٹ پہ بائبل پڑھی ہوئی تھی پورے روم کو آگ لگی تھی نہ کرانے پاک کو کچھ ہوا نہ بائبل کو کچھ ہوا تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا کیا ہم میسیج دیتے ہیں ہمارے لیے ساری بکس جتنے ہمارے انبیاء کرام پہ اتریں جن کا ہمارے کرانے پاک میں ذکر ہے جس کا ہمارے رحمت اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نبی سے بھی زیادہ حضرت عطیسہ کا آپ کو بتا ہے کرانے پاک میں ذکر آیا ہے ان کے موزدیں ہمیں ہیں بہت زیادہ موزد عطیسہ علیہ السلام کو دیئے لیکن ہمارے لیے سب مقدس ہیں ہم کوئی منورٹی مجورٹی کا فرق نہیں چاہتے ہیں ہم ایک بھائی چارے کا دست دیتے ہیں اور امن کے ساتھ رانا چاہتے ہیں بہت شکریہ عزیزاک اللہ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو یہاں پہ ہم سب کا الگ ایج کا ارپنس کا اکٹھے ہونے کا مقصد جو ہے وہ کسی کی دیلز آری نہیں ہے ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اپنا عالی حکومتوں تک ایک میسیج پہنچائیں کہ جو یہ جلا ہو گیا اور یہ جو ایک ستیلہ پانے اس کو ختم کیا جائے یہ بڑی سیٹے جو ہے نا وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں میرا یا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بڑی سیٹے فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ ہی اس چیز کو اس کی روک تھام کر سکتی ہیں اگر ہمارے آئی جی پنجاب فیئر انکوائری کروائے تو اس میں سے کلپریٹ پکڑا جا سکتا ہے لیکن اگر اپنی آنکھیں باندھکار لی جائیں تو پھر کہیں کبھی بھی نائنڈی سیون سے لے کے اب تک نہ تو پہلے کبھی فیئر انکوائری ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی ہوگی لیکن اگر ہم اپنی عالی حکمرانوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ان سے یہ التماز ہے کہ جب ہم اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں ایک جگہ پہ رہتے ہوئے تو فرقہ بازی نہیں کرتے تو ان کے دلوں میں عالی حکمرانوں کے دلوں میں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جو ہیں وہ نفرتیں نہیں آنی چاہیے اپنی ان نفرتوں کو ختم کر کے اگر فیئر انکوائری کریں گے اور کوئی پکڑا جائے گا تو وہ کیف رہ کردار تک پہنچے نہ کہ ہم لوگ جو ہیں آپس میں پسے ہیں میری عالی حکمرانوں سے آئی جی پنجاب سے اور حکمرانوں سے یہ درکواست ہے کہ منورٹیز کو سیف کرنے کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ ایک فیئر انکوائری کروائیں وہ انکوائری جس میں کلپرٹ پکڑا جائے اور وہ کیف رہ کردار تک پہنچا جائے نہ کہ ہم آپس میں اپنے تعلقات خراب کریں ملک پاکستان میں ہم سیف میں تو کوئی ایسا نہیں آیا کہ کسی نے کسی مسجد کو آگل گئی کسی نے کسی مندر کو آگل گئی ہو تو یار اللہ آپ کو ہدایت دے ہم سب ایک ہیں خون ہمارا ایک ہے اور ہم مذہب بھی کوئی بات نہ کریں پھر کے بعد یہ نہ کریں اور امن کی بات کریں السلام علیکم سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں برگر چینل کا نیشل چینل کا جو ٹائم نکال کے ہمارے دکھ میں برابر کے شریک ہوئے میں اپنی امتظامیہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں وائن نے وائیڈ یہ جتنی تنظیمیں آئیں ہم سب شکریہ دا کرتا ہوں اور حکومت وفا سے میں اپیل کرتا ہوں چیف جیسے میں پاکستان سے آرمی چیف سے آئی جی پنجاب سے کہ اس دوا ہمیں آنے بانے پر نہ رکھیں ہمیں آج اگر آج اگر قانون جس طرح حرکت میں آیا ہوا ہے ہمارا میڈیا بھی جو سچ بیان کر رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا رہا ہوں کہ ان کو بھی چیز کا ساز آیا کہ ہمارے جو کرسچن میں ظلم ہوئے ہیں ہم جتنی بھی مضمت کرنے اتنی ہی کم ہیں اور میں نے وہ جو بائن میں دکھ میں ہے اب سب جان دے پوری دنیا واقف ہے آج بھی وہاں بھی بجلی پانی کا کوئی بندبست نہیں ہے ریش ملگی بجلی پانی کا کوئی بندبست نہیں ہے میں چیف جیسے صاحب سے اپیل کرتا ہوں وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور ان مجبروں کو کافریک ادار تب پنچھا کے تاکہ ایندہ کسی کے کرنے کے جورت ہو رہے ہیں اور میں آرمی چیف کو کہتا ہوں صرف بیان تاکہ پلیس نہ رہے آپ اس چیز کو بڑا ڈیپ لی لے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حیمت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے کوئی بھی کسی بھی مذہب کی بے رمتی نہیں کرسے میں ایزا مسیحہ کہتا ہوں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے ایسا پاکستانی کے دنیا میں کوئی بھی جس کو پتا ہے کہ چوبی سے پچیس بار خدا ویسوی المسیح کا ذکر ہے قرآن مجید میں جو مسیح ہے اس کی جورت نہیں ہے کبھی اس طرح کا حرکت کریں ہم پھر بھی اس چیز کی مذہبت کر دی ہیں جو بھی ہے اس میں چاہے وہ کرسچن ہے کوئی بھی ہے کسی اگر قرآن مجید کی بے رمتی کی اس کو بھی سزائے میں کہہ تو اس کو پانسی بلا رکھانا چاہیے کوئی بھی قصور بار ہو جس طرح کے سانہ چیزیز مواز زبور بہبن مجید کی بے رمتی کی گئی ہے اس کا بھی بنادہ مجید کی ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کو پانسی دینے میں نے کوئی سارے عام پانسی دینے چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی جورت نہ کر اس طرح کی میر بانی شکریہ میں پھر بھی چیف جسدہ پاکستان سے ایک دا اپیل کرتا ہوں کیونکہ آپ اس جیس کا نوٹس لیں تاکہ اس طرح کے دوبارہ پاکستان میں کبھی انسیڈیٹ نہ ہو مہربانی شکریہ شروع خداوند اللہ کے بار برکت نام سے جو سب ناموں سے اللہ ہے میری طرف سے کیمرامین اور جن کی ساری ٹیم کو اور باقی سارے لوگوں کو خداوند میں اسلام یہ جو سانیاں ہوا ہے سولنگ اگست کو یہ بہت ہی شرم ناک سانیاں ہیں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور نیکسٹ ایسا کوئی انسیڈنس نہ پیش آئے اس کے لیے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ سے اکلیتوں کو تحفظ نہیں دیا جاتا پھر وہ اکلیتوں کو ایک سائیڈ پر ان کا صوبہ لیتا بنانے تاکہ وہ جو بھی کریں وہ اپنے اپنے ان کے اپنے حصے میں ہو تو میں اپنے پوری ٹیم کا اور اپنے حسرتال کی ساری انتظامیاں کا اور مسلم بھائیوں کا سب کا شکریہ دعا کرتا ہے اپنا احتجاج دکار کروا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم دیکھیں یہ ہمارے جن لوگوں نے بھی یہ مذہب انتہا پسندی پھلا ہی ہے یہ صرف انتہا پسند لوگ ہیں ان کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا دین اسلام بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورة الحجرات آیت نمبر چھے کے اندر کہ اگر تمہارے پاس کوئی حبر لے کے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو یہ نہ ہوگی تم کسی نادان قوم کو نقصان پنچاؤ اور پھر اپنے کیے کے اوپر شرمیندہ ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو اس معاملے کے اوپر پوری گوڑو فکر تحقیق کرنی چاہیے پھر اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے پھر بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ہمارا ملک پاکستان ہے اس میں قائد اظم نے یا جن لوگوں نے بھی ملک بنانے کے اندر کردار تھا ان لوگوں کا ایک ہی بات نہیں کہ فرقہ پرستی یا مذہب پرستی نہیں ہونی چاہیے ادھر ہر قوم ازاد ہے ہر قوم ازاد ہے چاہے وہ کوئی ہندو ہو چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی یہودی ہو ہر کوئی ازاد ہے یہاں پہ پاکستان سب کے لیے ایک ازاد ملک ہے جی ناظرین جساں سے آپ نے یہ ساری کوریج کو دیکھا ہے اس میں آپ نے مختلف ڈاکٹرز کو مختلف نرسز کو اور جو یہاں کا سٹاف ہے دوسرا عمدہ ہے ان کی باتیں آپ نے سنی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں اور اس سارے اتجاج میں ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم سب ایک ہیں اور حوصلہ افضائی کی بات اس میں یہ ہے کہ جو ریاست سے ایک مان کی گئی ہے کہ اس فرد واحد کو پکڑ کر سزا ملنی چاہیے نہ کہ پوری کمیونٹی کو اور ریاست کو بھی چاہیے کہ اس سارے قانون کو دوبارہ سے دیکھیں ریوائز کریں اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے نہ دیا جائے یہ ضروری ہے کہ ادارے مستحقم ہو اور اس طرح کی جو بلوائیوں نے یہ سارا سانہا سارا انجام دیا ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے ابھی مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیارا کو اجازت دیں شکریہ